صبح صبح ہم نے انڈے اور پراتھے سے کیا ناشتہ اور اس کے بعد پھر باقی جو روٹین تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید آپ سب قریت سے ہوں گے میری طرف سے اتمام امت مسلمہ کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو آج کے مبارک دن میں نے بنائی کھیر اس کے ساتھ میں پلاو اور اس کے بعد میں باقی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے کیا 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 اب یہاں پہ دودھ آگیا تھا اور اس کو میں کر رہی ہیں دودھ کو تقریباً ہلکی آنچ پہ جب بوائل آ جاتا ہے تو پھر میں پانچ سے دس مینٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلا کے اس کو میں بوائل کرتی ہوں تاکہ یہ اچھا سا بوائل ہو جائے یہاں پہ میں نے دودھ پالا ہے اور یہ تھوڑا نکال لیا اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں ہم جاگ لگائیں گے دی بنانے کے لئے اور یہ جو باقی ہے اس میں میں آج بناؤں گی کھیر تو ابھی یہ بوائل ہو رہا ہے کھیر بنانے کے لئے میں نے یہ جو پری مکس کھیر کا بنایا ہوا تھا میں ہمیشہ سے کھیر کا جو پری مکس ہے وہ بنا کے رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کو میں ایک سے دو گھنٹے جو ہے نیم گرم دودھ میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور جو باقی دودھ جتنا ڈالنا ہوتا ہے وہ بوائل کر کے جب اس میں اچھی طرح دو تین اُبال آ جاتے ہیں تو پھر یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو پری مکس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے دودھ میں بھائل آ گیا اچھی طرح سے اور تقریباً دو تین مینٹ سے بھائل ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر بھی ہم نے این مکس کو دودھ کے اندر پہ بھی رکھتا ہے یہ سارا اس کے اندر میں ڈال دے اب اس کو ہم چلائیں گے دو تین مینٹ اسی طرح اور جب اچھے سے اُبالنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی کھیر پک رہی ہے آہستہ آہستہ اب میں نے اس کی آنچوں ہے وہ سلو کر دی ہے اور یہ ہلکی آنچ پہ پکتی رہی گی کھیر ہماری ہو گئی تیار اور یہ میں نے اس کو ڈی شوٹ کر دیا ہے اور اب میں یہ جو ٹھوٹیاں ہیں ان میں میں نے ڈالی ہے اور اس کے اوپر میں میں ڈال کے پستہ اور بادام ان کو میں گارنش کر لیتی ہوں میں نے پہلے ٹیسٹ کی ہے بہت مزیدار بنی ہے اور اس کو میں نے تقریباً پندرہ بیس منٹ فریج میں رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو اوپر سے گارنش کر رہی ہوں آپ اس طرح کھیر ضرور بنائیے گا یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور اگر آپ کو اس کا اپری مکس بنانے کی ریسی پہ چاہیے تو مجھے ایک وائنٹ پاکس میں بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور اس کو شیئر کروں گی اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں بیف یقنی پلاو اور اس کے لئے میں نے گوشت جو ہے بیف اس کو میں نے ڈال دیا ہے ککر میں اس کا اپنا پانی کش کر کے پھر میں اس میں مسالے ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ یقنی پیار کرتی ہوں یقنی پلاو کے لئے جو سارے مسالے ہیں ان کو میں نے ایک صاف کپڑے کی جو ہے ململ کا کپڑا اس میں باندھ لینا ہے اور اس کو میں نے ڈال کے پہلے پانی کے اندر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں پانی کے اندر اس کے اندر جو بھی ڈسٹ ہوئی رہا وہ ساف ہو جاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے اس طرح مچوڑ کے اور یہاں سے باندھ کے اس کو میں کوٹلی جو ہے یہ اس کی گوشت کے اندر ڈال دی یقنی میں نے چھان کے ڈال دی تھی اور اس میں وائل آ گیا ہے تو اب میں اس میں چاول ڈال دیتی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہمارا بیش پلاو بھی جو ہے وہ پیار ہو جائے چاولوں کو دم آ گیا ہے اور ضب دستہ پلاو ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے زبردست کھلے کھلے رائس بنے ہیں ہمارے اور یہی کلر ہونا چاہیے پلاو کا یا اپنی پلاو کا یہ جو لائٹ سا کلر آپ کو نظر آ رہے جو بہت ڈارک ہوتا ہے بیسیکلی مجھے پسان نہیں اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ پلاو کا کلر جو ہے نا وہ ایسا ہی اچھا لگتا ہے امید ہے میرا آج کا ویلاغ آپ کو پساند آیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈی اس کو لائٹ کریں سبسکرائب کریں اور امنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے نیچے جو بیل آئیکن دیا وایا اس کو ضرور پیس کر لیا کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ